باعواز بلند صلوات عبادات کی قبولیت کے لئے باعواز بلند صلوات مرہومین کی مغفرت کے لئے باعواز بلند صلوات شہدہ مکتب آل محمد کے درجات کی بلندی کے لئے باعواز بلند صلوات دشمنان آل محمد کی سازشوں کی ناکامی کے لئے باعواز بلند صلوات اپنے وطن میں امن و امان کی بحالی کے لئے باعواز بلند صلوات تمام مؤمنین و مؤمنات کی حاجات کی براوری بالخصوص بیماروں کی شفایابی کے لئے باعواز بلند صلوات اپنی اہم ترین حاجت تعجیل زہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لئے باعواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغتتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا وابل قاسم محمد والسلام علیہ وشرف اللہ علیہ وشرف اللہ علیہ وبر�ی اینکم الرجسہ للبیت ویطحرکم تطہیرا اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم وشیعتہم وموالیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم العونین من یوم عداوتہم الہ آبدالعبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و خطاب المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات بارگاہ قدوس میں التجاہ ہے کہ بحق شہداء کربلا ہم سب کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے یہ مجالے سے ذکر اہل بیت جن منتظمین و بانیان کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہیں خدا اندمنان ان کی طرف سے انہیں شرف قبولیت ہمارے وہ اسلاف اور غزرگان جنہوں نے ہمارے لیے یہ بہترین نعمت اپنی وراثت میں چھوڑی ہے خدا اندمنان انہیں اس کا بہترین عجب نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی نسلوں تک اسے پہلے سے بھی بہتر حالت میں منتقل کرنے کی توفیق اطاف ہمارے ہیں خدا اندمنان ہماری نسلوں کو نسل سالخ قرار دے تابدار و ازادار اہل بیت قرار دے اور سپاہِ حضرتِ امامِ زمان علیہ السلام میں سے سب کو ہونے کی توفیق اطاف ہرمائے ہیں ان دعاوں کی قبولیت حاجات کی براوری کے لیے باواز بلند صلوات برادرانِ ایمانی مسروفیت کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی ہے معذرت خواہوں آپ کو انتظار کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تاہم رب العزت سے یہی امید ہے کہ جو لمحات آپ کے اس انتظار میں گزرتے ہیں یقیناً یہ بھی بہترین عبادت میں شمار ہوتے ہیں اس لیے کہ روایات کا مضمون جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو بس اسی نیت سے اس کا عجل شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور معصومین کی حدیث میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ نیت مرء خیر من عمل ایک انسان کی نیت اس کے عمل سے بھی بہترین چیز تو خدا عنہ تعالی آپ کو اس نیک نیتی کے ساتھ اس عبادت کے انتظار کا بہترین عجل عطا فرمائے اور ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس کے فجوز و برکات دنیا اور آخرت دونوں نحص سے ہمیں ان سے فیضیات فرمائے اس مقصد کے اصول کے لئے بہترین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ایک عجیب و غریب انداز یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے اپنے پیغامات کو اپنے پاک حبیب کو یہ کہنے کی زحمت دی کہ اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے لفظ قل نازل کیا اور پھر اس قل کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا حالانکہ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ پیغام سنایا جائے یہ کہنا تو کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ تم یہ کہو کہ ایسا ہے لیکن بظاہرہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لفظ قل اس عمر کا فائدہ دیتا ہے کہ سامے یہ سمجھے کہ بیان کرنے والا کا بیان اپنے الفاظ پر مشتمل نہیں اس ہستی کے الفاظ پر مشتمل ہے جس کا پیغام سنایا جا رہا ہے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند مندان نے جو نظام ہدایت ہم انسانوں کے لئے بنایا ہے اس کی اہمیت نظام رزق سے زیادہ ہے نظام رزق انسان کی دنیا کا زامن ہے نظام ہدایت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کا زامن ہے یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے نظام ہدایت کو اپنی وحی سے مربوط کیا ہے اور ہمیشہ نبیوں اور رسولوں پر اپنی وحی کی سرپرستی کو برقرار رکھا ہے پھر وہ وحی اس رب کریم نے دو قسم کی قرار دی ہے اگر توجہ ہے تو باواز بلند صلوات واضح کہ وحی کا لغوی معنی جو عربی زبان میں ہے وہ مخفی گفتگو کو کہا جاتا ہے ایسی گفتگو کہ جس میں آواز نہ ہو مخفی طور پر کوئی متقلم اپنے مخاطب سے کسی بھی حوالے سے پیغام رسانی کرے رابطہ کرے اس سے کوئی بات کہے اس کو کہتے ہیں وحی چھپی ہوئی گفتگو مخفی رابطہ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ جن حسنیوں کو اپنی ہدایت کے نظام کے سرورا کے طور پر منتخب فرمایا ان کو اگرچہ کہ عقل و فکر کے بھی پلنترین درجے پہ فائز کیا لیاقت و صلاحیت کے اعتبار سے بھی انہیں بے مثل و بے مثال شخصیت بنایا ان کی اپنی جو ذاتی صلاحیات ہوتی ہیں واضح ہے کہ کائنات میں کوئی ایک تو بجائے خود سارے بھی مل کر ان کی صلاحیت کا مقابلہ کرنا چاہیں تو سارے اپنی کامل صلاحیتوں کے باوجود بھی اللہ کے پاکیزہ نمائندے کسی نبی رسول کی برابری نہیں کرسکتے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جہاں امت کی بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے الائی نمائندوں کی بلندیوں کا آواز ہوتا ہے اور امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اسی لئے ناجل علاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ تک تمہارا پرندہ پرواز نہیں کرسکتا اور پرندے سے مراز ہمارا طائر اقل ہے کہ ہماری اقلی پہنائیاں اس منزل کو نہیں پا سکتی جہاں سے امامت کا آواز ہوتا ہے جہاں سے عصمت کی ابتدا ہوتی ہے باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلی بارے دیگر لی صلوات ان تمام صلاحیتوں کے باوجود اور ان تمام لیاقتوں کے باوجود جو اللہ نے اپنے معصوم نمائندوں کو عطا کی ہوتی ہے اس کے باوجود اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ الائی مخفی رابطہ جسے وحی کہا جاتا ہے وہ برقرار رہتا ہے اس وحی کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 رب العزت نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک وحی کے حوالے سے اپنے حبیب کو پابند کیا کہ آپ میری اس وحی کو میرے ہی الفاظ میں میری مخلوق تک پہنچاؤ اور اس میں کوئی تبدیلی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے جو الفاظ میں نے اپنی وحی کے لئے منتخب کی ہیں جو کلمات میں نے اس کے لئے منتخب کی ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ میری اس امانت کی پابندی کریں اور میرے ہی الفاظ میں میری اس وحی کو میری مخلوق تک پہنچ ہے اس وحی کا نام قرآن مجید ہے اس وحی کا نام قرآن مجید ہے دوسری وحی بھی اللہ اللہ نے اپنے حبیب پہ فرمائی لیکن اس میں یہ پابندی نہیں رکھی رسول اکرم پر کہ اس وحی کو میرے ہی الفاظ میں آپ نے ادا کرنا ہے بلکہ مفاہیم اور مطالب میرے ہوں گے الفاظ کا انتخاب آپ کا ہوگا اس میں آپ آزاد ہیں کہ اپنے الفاظ سے والوں اور میری مخلوق تک پہنچا جائے جو وحی دوسری اس قسم کی ہے اس وحی کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں پس حدیث بھی وحی الہی ہے اور قرآن بھی وحی الہی ہے دونوں کا تعلق منبع علم خدا وندی سے ہے خزانہ علم الہی کی ترجمانی کرتا ہے قرآن بھی اور اسی کی ترجمانی کرتی ہے حدیث بھی یہ ایسی ہی ہے اگر اس کو سادھا سمجھنا چاہیے تو یہ ایسی ہی ہے جیسے فرز کی یہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں میری اس گفتگی کو آپ کا یہ کیمرہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور میری اس گفتگو کو آپ بھی اپنے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں خوب سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں جس ذہن میں میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اب ایک ریکارڈ یہ مشینری ہے سائنسی ترقی آفتہ آلہ ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہے ایک ماشاءاللہ آپ ریکارڈ اپنے اندر کر جب یہ ریکارڈ شدہ میری گفتگو اس کو دوبارہ کسی کے سامنے پیش کرنے کا وقت آہے جو فرض کیجئے کہ میری گفتگو کے وقت حاضر نہیں ہے اس کے سامنے میری گفتگو کو پیش کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے سٹ کو لگا دیا جائے تو اس کے سامنے میری گفتگو میرے ہی الفاظ میں میرے ہی انداز سے بغیر کسی کم وقاست کے بغیر کسی تبدیلی کے من و ان جیسے میں نے کہا جو میں نے کہا جو صحیح تھا غلط تھا جو کچھ میں نے کہا میرے ہی الفاظ میں یہ ویڈیو کیسے اس شخص کے سامنے میری گفتگو کو منتقل کرے گی لیکن ایک ہے آپ کوئی شخص آتا ہے آپ سے پوچھتا ہے جی آپ فلان کی گفتگو میں آج گئے تھے آپ کہتے ہیں ہاں میں گیا تھا آپ نے سنی تھی وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کیا سنا انہوں میں کیا بیان کیا اب آپ کے پاس دو طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ میری گفتگو کو میرے ہی الفاظ میں منتقل کریں ادھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الفاظ آپ کے ہوں مطالب میرے ہوں کیا ایسا بھی آپ کرتے ہیں یا نہیں کیا ایسا کرنے کا آپ کو حق ہے یا نہیں ہے نا حق حاصل ضروری تو نہیں ہے کہ آپ میرے الفاظ کو اتنا یاد کریں اتنا آپ کا حافظہ تیز ہو کہ آپ بلکل میرے پوری گفتگو کو میرے ہی الفاظ میں یاد رکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے اور آج کل تو بہت مشکل ہو گیا ہے رسول نہ کلم اور کھاپی زیادہ استعمال ہوتی تھی نہ یہ اس قسم کے دیگر وسائل تھے سب کچھ جو کچھ ہوتا تھا وہ لوگوں کے اپنے حافظے پر موقف ہوتا تھا اور وہ خوب توجہ سے سنتے تھے اور پھر وہ محفوظ بھی کرتے تھے اور انہی کی حافظوں کے نتیجے میں رسول اکرم کی گفتگویں اور رسول اکرم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ من انہی الفاظ کو پیش کیا جائے ایک طریقہ یہ ہے کہ مطالب اس متقلم کے ہوں لیکن الفاظ اس ترجمان کے ہوں یہاں دونوں طریقے رواہ ہیں اور دونوں طریقے غلط نہیں ہیں اللہ تعالی کی ذات نے اپنے حبیب کو بعض وحیوں میں پابند کر دیا لیکن دوسری وحیوں میں پابند نہیں کیا بس ایک طریقہ وہ ہے جو پابندی کا ہے ایک طریقہ وہ ہے جو پابندی کا نہیں جو پابندی کا ہے رسول نے اس پابندی کو پوری طرح نبھایا انہوں نے اپنی امانت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں کی اور الحمدللہ وہ قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر سین و الناس تک اپنی پوری امانت کے ساتھ رسول اکرم نے پہنچایا اور پھر دوسری ذمہ داری اللہ نے رسول اکرم کی یہ لگائی کہ میری میرے اس کلام کو نہ فقط یہ کہ آپ نے پیش کر دینا ہے بلکہ ایک ایسا نظام حفاظت بنانا ہے کہ جس نظام حفاظت کے نتیجے میں یہ میرا کلام زندہ و تابندہ رہے چودہ صدیان بعد بھی اگر کوئی میرے اس کلام کو دیکھنا پڑھنا سننا مضبوطی ہونا چاہیے کہ کئی صدیان گزرنے کے باوجود بھی میرا کلام زائے نہ ہونے پائے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہ ہونے پائے اور من نوعن اسی طرح وہ جیسے آج کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے ایسے ہی کئی سال گزرنے کے باوجود بھی پہنچے حتی کہ یہ تک محفوظ رہے کیا خیال ہے رسول اکرم اس میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے جی قرآن مجید آپ کے پاس من نوعن اسی طرح پہنچا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے جی سوچ لو کوئی کمی بیشی مانتے ہو یا من نوعن محفوظ مانتے ہو بابا یہ آج کی بڑی ضرورت ہے اس گفتگو کی آج اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ آپ مومنین بیچارے جن کے خون کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے جن کو قتل کرنا اپنے ازام باطل میں وہ اپنے لیے واجب سمجھ رہے ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچا دی گئی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے ٹکڑے کروا کے آپ کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ہمیں سوچنا تو ہے کہ آخر وہ ایسے بندوں کو کیسے تیار کر لیتے ہیں اپنی جان قربان کرنے پر تب جب اس پہ تھوڑا سا غور ہوتا ہے اور پس منظر سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا الزام جو انہوں نے ہمارے خلاف ان بچوں کے ذہنوں میں زہر کی طرح گھولا ہوا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو حسینی ہیں یہ جو شیعہ ہیں یہ جو مومن ہیں جو بھی الفاظ آپ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آج ان کا یہ سارا عمل اتنا گہرا اور پختا ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا آپ کے خلاف بھر دیتے ہیں کہ وہ سو فیصد یقین کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے یہی سو فیصد سچ ہے اور اس میں کوئی شک ان کو نہیں ہوتا اب ادھر سے ہماری طرف سے اگر اس عمر کا دفاع نہ کیا جائے اور اس نکتے کو روشن نہ کیا جائے کہ ہم اللہ کے اس کلام قرآن مجید کے متعلق کیا ایمان رکھتے ہیں اور جو چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتنا جھوٹ ہیں تو میرے دوستو فقط ہمارے ماتم کرنے سے تو اس جھوٹ کا علاج نہیں ہوتا فقط ہمارے نوحے پڑھنے سے تو اس کس بیانی کا علاج نہیں ہوتا ہماری مجلسوں کا یہ فرض ہے کہ ہم بھی ممبر سے آپ تک یہ پیغام پہنچائیں اور آپ بھی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں اور اتنا زیادہ ہو بھاریں کہ پھر اس کے بعد جیسے امام حسین کی حقانیت کو آپ نے ان کے سامنے روشن کر دیا ہے اور اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو ہم اسی طرح اتنا واضح کریں اس بات کو کہ کل کوئی یہ نہ حاصل ہے جس طرح کہ ان کو حاصل ہے اب جانتے کہ ہمارا ہر مقرر ہمارا ہر خطیب ہمارا ہر بیان کرنے والا اپنی گفتگو کو ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے مربوط کرتا ہے اور اس کا عنوان کلام ہمیشہ ہی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہوتی ہے اور اسی کہ ہم اپنے دیگر تمام وسائل کو استعمال کر بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سب کا فریضہ ہے کہ جب آپ جلوس ازاداری امام حسین نکالیں تو اس جلوس میں بھی جو بہترین ذریعہ تبلیغ ہے اس سے بہتر اور معصر ذریعہ تبلیغ ہمارے پاس اور شاید کوئی نہ ہو اس معصر تبلیغ نے جس طرح کہ یزید کو ملعون منوالیہ ہے کیا خیال ہے یزید کی بیعت ہوئی تھی یا نہیں ایسے ہوئی تھی یا نہیں بیعت ہوئی تھی کتنے فیصد اس دور کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی اگر اس زمانے کے دور کے مسلمان ایک کروڑ ہوں آخر بہت لمبی جوڑی حکومت ہو گئی تھی آج جس کے بیس ممالک ہیں ان بیس ممالک کا اس زمانے میں ایک ملک تھا چلو آبادی اس رشو کے مطابق نہ تھی اس دور کے مطابق جب کہ ہم یہ دیکھ تے کہ ہمیں یہ روایت کہتی ہے کہ میدان غدیر میں ایک لاکھ بیس ہزار آجی موجود تھے میدان غدیر جو رسول اکرم کے اپنے دور کا ہے نا حضرت کی اپنی زندگی میں ہے حضرت خود اس کے خطیب ہیں تو اس وقت مجمع جو اس خطبہ غدیر کو سن رہا تھا اس کی تعداد روایت کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار بھی بیان کی گئی ہے تو آپ انتازہ کریں اس وقت فقط حاجی جو حاج کر کے غدیر آئے تھے وہ ایک لاکھ بیس ہزار تھے جو حاج میں سے وہیں حاج پہ نہیں گئی تھی ایک خاص نمائندہ لوگ وہاں حاج پہ آئے تھے تو ایک لاکھ بیس ہزار اگر رسول کے زمانے میں حاج ہی موجود تھے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی اور پھر بڑھتے بڑھتے پچاس سال بعد مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جب ساٹھ ہجری میں یزید برسر اقتدار آ رہا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد اگر ایک کروڑ بھی مانی جائے تو فرمائیے ایک کروڑ میں سے کتنے مسلمان تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور کتنے تھے جنہوں نے کر لی تھی تو اگر میں کہوں کہ 99% تکر لی تھی تو بات غلط نہیں ہوگی اس لیے کہ کتنے تھے جو میدان کربلا میں آئے جب یہ صورتحال تھی کہ 99% کہہ دو مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی یہ بیعت دم درود اور پھل تعویز کی بیعت تھی ایک بیعت آج کل بھی ہوتی ہے پیروں کی بیعت اور فران فران گردی کی بیعت یہ سلسلہ بھی ہے وہ بیعت کس معنی میں ہوتی ہے اس معنی میں جس معنی میں رسول اکرم کی بیعت ہوئی تھی بابا اس زمانے میں جو بیعت کا مفہوم چل لہا تھا وہ تو وہ ہی تھا جس کا آغاز رسول اکرم سے ہوا تھا ہماری جان پہ بھی وہی کچھ چلے گا ہمارے مال پہ بھی وہی کچھ حکم چلے گا ہم آپ پر سب کچھ نصار کریں گے ہماری کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے آپ کا ہے یہی وہ مفہوم تھا جو رسول اکرم نے میدان غدیر میں دھور آیا تھا جب کہا تھا اَلَسْتُ اَوْلَا بِكُم مِن اَنفُسِ قُم کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے بھی زیادہ ہے یا نہیں اگر یہ سوال آج آپ سے نبی اکرم کریں تو آپ کا جواب کیا ہوگا جی یا میں اس کو یوں تعبیر کروں آپ غدیر میں تھے نحج ملاغہ کے واقعے کے سہارے سے اس نکتے کو آپ کے سامنے روشن کرنا چاہتا ہوں نحج ملاغہ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی 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 جنگ سفین میں ایک سپاہی نے ایک سوال کیا جو مولا کا اپنا سپاہی تھا آپ کے اپنے لشکر کا سپاہی اس نے مولا سے سوال کیا کہ مولا مجھے یہ فرمائی ہے کہ میرا ایک بھائی ہے ہم دو بھائی ہیں ہم دونوں آپ کے لشکر کے سپاہی بن کر آپ کے دشمن سے لڑنے کے لئے آمادت ہے جس دن سفر کرنا تھا ہم نے آنا تھا اس دن میرے بھائی کو کوئی مجبوری لحق ہو گئی وہ میرے ہم سفر نہ ہو سکا اور میں سفر کر آپ کی خدمت میں پہنچ گیا اب میں آپ کا سپاہی بن کر آپ کے دشمن سے بد سرے پیکار ہوں لیکن میرا بھائی شامل نہیں ہو سکا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ فرمائی میرے اس بھائی کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے جو نہیں آ سکا اس نے یہ سوال کیا مولا امیر المہمینین نے جلدی جواب دینے کی بجائے اس پہ ایک سوال کر دیا فرما تو مجھے یہ بتا تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر تسلیم کرتا ہے اس نے فوراں کہا کیوں نہیں وہ یقینا آپ کو حق پر تسلیم کرتا ہے جنگ میں آنا چاہتا تھا آپ کا سپاہی جب حضرت نے اس سے یہ اقرار لے لیا کہ وہ بھائی مجھے حق پر مانتا ہے اب حضرت نے جواب کامل دیا فرمایا نہ فقط تیرا بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے باپوں یا دادوں کی سلم میں ہیں بہت سارے کوئی جب اس دنیا پہ آئے جو مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے ساتھ ہے رسول اللہ آئے حیدری آئے وہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے ساتھ پہلے تو اس مسئلے کو حل کریں آپ سب جتنے بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں مولا علی کو جنگ سفین میں حق پر مانتے ہیں یا نہیں اب فقط جنگ سفین تو بجائے خود ہم تو کہتے ہیں کہ علی حق ہے علی معل حق ہے علی حق ہے رسول کا یہ فرمان حق ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر پھر جیسے لی جائے رسول اکرم کے فرامین کو ہمیں زیادہ زیادہ ہائیلائٹ کرنے کے میرے دوست ضرورت ہے فقط فضائل علی کہ نہیں آج ضرورت ہے معاشرے کی کہ رسول کے ان فرامین کو زیادہ سے زیادہ روشن کیا جائے رسول اعظم نے کیوں فرمایا لوگو میرے بعد اگر یہ دیکھو کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اکیلہ 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 علی ایک طرف جا رہا ہے حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا اور اس نقطے کو بھی روشن کرنے کی ضرورت ہے علی ادھر جا رہا ہو دنیا ادھر جا رہی ہو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ زمینی سفر کی بات ہے کہ واقعاً فیزیکلی طور پر ایسا ہو نہیں اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم اور اس کی تفسیر پوری کائنات کچھ اور کر رہی ہو علی ان سے اختلاف کر کے کچھ اور کر رہا ہو حق قرآن کے بارے میں بھی وہی ہوگا جو علی فرمائے گا اللہ دراصل ان نکات کو روشن کرنے کی ضرورت ہے پوری مخلوق خداوندی کے سامنے اور معاشرہ انسانی اور تمام مسلمانوں کے سامنے کہ لوگو آخر دیکھو تو سہی رسول اکرم کے یہ فرامین کیوں ہیں کیا ہیں حضرت کہنا کہہ چاہتے کہ ساری کائنات رسول اکرم کی نماز کے بارے میں ایک بات کر رہی ہو دیکھئے ہم سب کے نماز واجب ہے یا نہیں جو واجب مانتا ہے سلوات پڑھے کون سی نماز واجب ہے نہیں نہیں یعنی کس قسم کی نماز واجب ہے اپنی مرضی کی نماز یا جو رسول اکرم نے پڑھی اللہ نے تو کہہ دیا عقی مصلا نماز کو قیم کرو نماز کو قیم کرو نماز کو قیم کرو پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن نے بار 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 تحقید کے ساتھ کہا نماز قیم کرو نماز قیم کرو نماز کی پابندی کرو یا اللہ وہ نماز ہوتی کیا شئے کیسے پتہ چلے نماز کیا ہے اب قرآن مجید نے کھول کر نماز کیا ہے کا جواب نہیں دیا توجہو ہے قرآن مجید نے کھول کر نماز کیا ہے کا جواب نہیں دیا نماز کی تعقید کی ہے نماز کی پابندی پر زور دیا ہے نماز کے قیام کی بات کی ہے اور مؤمنوں کی نشانی متقیوں کی نشانی یہی بیان کی ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت جو متقی ہوں متقی ہوتے کون ہیں پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کی کی کیا کرتے ہیں جو کرتا ہے سلوات پڑے اللہ سل اللہ محمد اللہ نماز کی پابندی قرآن سے ہدایت پانے کی شرط ہے قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن اس سے ہدایت پاتا وہ ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے جو نماز کو پشت کرتا جائے گا قرآن ہدایت سے کو وہ دور ہوتا جائے تو سوالی ہے کہ قرآن کا نماز کی پابندی نماز کی اقامت یہ قرآن کا بہت بڑا تاقیدی فنمان ہے ایک مرتبہ نہیں سیکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں اس کی بات کی جائی ہے لیکن یا اللہ یا اللہ ہمیں بتا تو سہی وہ نماز ہے کیا اس کی نماز کیا ہے کہ جواب میں قرآن بغیر رسول کے کافی نہیں کہہ دو حسمنہ کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن جب یہ سوالات پیدا ہوں گے کہ اقیم السلام وہ نماز کیا ہے آت وزکاة وہ زکاة کیا ہے اللہ علیہ نماز حج البیت من استطاع علیہ سبیرہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر حج کو جائیں جو مستطی ہوتا جائے وہ ہج ہج ہوتا کیا ہے حج کے لئے جانا فقط جانا ہے یا وہاں کچھ کرنا ہے بیت اللہ کو چون کی واپس آجانا ہے یا حج کچھ آمال و مناسق کا نام ہے اگر کچھ کرنے کا نام ہے کہ کیا کرنا ہے تو اس کرنے کا جواب کون دے گا یہ ذمہ داری کس کی ہے رسول اکرم کی ہے اس قسم کی تمام تفصیلات کو بیان کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے اس لئے رسول قرآن نے کہا جو کچھ رسول تمہیں دیتا جائے وہ لیتے جاؤ اور جس سے رسول روکتا جائے جو رسول کی بات مانتا جائے گا وہ اللہ کی بات مانتا جائے گا جو رسول کو پوش کرتا جائے گا تو کیا خیال ہے قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں اور رسول اکرم کی اہمیت کب تک ہے رسول کی اپنی زندگی تک یا ہمیشہ کے لئے بھئی جب قرآن آپ کے دین کی کتاب ہیں ہمیشہ کے لئے اور رسول کے اپنے زمانے میں بھی قرآن بغیر رسول کے کافی نہ تھا تو رسول کی رہلت کے بعد یہ قرآن بغیر رسول کے کیسے کافی ہو جائے گا بہت ساری باتیں جن کی بغیر وضاحت و تفسیر رسول کے ہمیں کچھ سمجھ اسی لئے رسول اکرم نے فرمایا وہ نماز جو تم کو قرآن نے کہی ہے اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو اچھا رسول اکرم نے اب نماز پڑھ کے کتنی مرتبہ دکھائی ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ بیس مرتبہ سو مرتبہ کتنی مرتبہ اب اور کریں تئیس سال مسلسل نہ فقط نماز فریضہ رسول پڑھتے رہے بلکہ اتنی نافلہ پڑھتے تھے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ فرما رہا ہے اللہ یا ایوہ المزمل قم لئے لئے قلیل نصف ہوا و انقسم ہو اور میرے حبیب رات کو ساری ساری رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے پڑھا تو کر لیکن ساری ساری رات نہ پڑھا کر آدھی اس سے کام رات یہ رسول کون سی نماز رات کو پڑھتے تھے نماز فریضہ یا نماز نافلہ یعنی اس کو ہم واجب سمجھتے ہیں وہ نماز رسول پڑھتے تھے مستحب میں یا واجب نافلہ یا فریضہ ہیں تو کوئی نماز نافلہ نام کی بھی نماز ہوتی ہے ہوتی ہے اچھا اگر توجہ ہے تو بھاواز بلند سالوات میں شیعوں سے مہوے گفتگو ہوں بھاواز بلند سالوات نماز نافلہ اچھا ذرا اسی رکھتے کو بھی سوچ لیجئے یہ نماز نافلہ جو رسول سار سار رات پڑھتے تھے نماز سے رسول کو محبت تھی تو پڑھتے تھے یا بوجھ سمجھ کے اٹھاتے تھے فطری چیز ہے ہمیں سوچنا ہے آخر رسول اکرم کو اگر نماز سے محبت نہ ہوتی اور وہ محبوب عمر رسول نہ ہوتا تو کیا ممکن ہے کہ رسول اکرم یوں سار سار رات پڑھتے اور اگر نبی کی محبوب چیز ہے نماز تو یہ کہا کب دستور ہے نبی کو محبت ہے علی سے علی ہمیں اچھا لگے نبی کو محبت ہے نماز سے یہ تو کوئی مناسب بات نہ ہوگی بارٹی بازی تو نہیں ہونی چاہیے تفریق نہیں ہونی چاہیے اصل حقیقت یہ ہے جس جس عمر سے رسول کی محبت ثابت ہوتی جائے اس عمر کی محبت ہمارا ایمان ہے اگر وہ کسی شخصیت سے محبت رکھے تو اس شخصیت سے محبت ہمارا ایمان ہے اگر وہ کسی کردار سے محبت رکھے اور سچی بات یہ ہے کہ رسول شخصیات سے بھی محبت ان کے کردار کی وجہ سے کرتا ہے رشتہ داری خاندانیت قوم قبیلہ رنگ نسل قد بہت قامت ان چیزوں کا رسول نہیں دیکھتا کہ بڑی محبت ہے کہ آنکھ بڑی خوبصورت ہے رسول کو بڑی محبت ہے کہ ناکھ بڑا سطمہ ہے یہ تمہاری آئی لیو کی بنیاد کچھ اور ہیں رسول کی محبت کی بنیاد کچھ اور ہیں یہاں تو محبت ہوتی ہے چہرہ رسول کے محبت کے میار الہی ہیں ساری ساری رات نمازیں پڑتا ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رسول کو کتنی محبت ہے اللہ کی اس عبادت سے فرماتا ہے جیسے مجھے دیکھو میں اسے پڑھ خوب اب کہا جا سکتا ہے ہزار ہار نمازیں بھی لفظ بولا جا سکتا ہے ہزار ہار مرتبہ رسول نے نمازیں پڑھیں اور امت نے ان نمازوں کو دیکھا پیچھے بھی پڑھیں جن میں پیچھے پڑھنا تھا جن میں کہ اقتداء کرنی تھی جماعت پڑھنی تھی وہ اس میں پڑھیں اور جو جماعت کے لائق نمازیں نہ تھی وہ رسول کو دیکھتے رہے لوگ خود بھی پڑھتے رہے اور سلسلہ چلتا رہا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اے رسول تو اکیلا تو نہیں پڑھتا رہتا تیرے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے جیسے تو پڑھتا ہے ویسے ہی وہ بھی پڑھتے ہیں اس سے ہوتا ہو نہ ہوتا ہو علی تو رسول کو نہیں چھوڑ سکتا نماز کے میدان کی بات کر رہا ہوں ساری ساری رات کی نماز وں یہ رسول کے ساتھ رہنے والا علی جب رات کو نمازیں رسول پڑھتے تھے تو علی ساتھ نہیں ہوتے تھے مجھے یقین سے کہنا چاہیے جتنا علی ہے نقش قدم رسول پہ چلنے والا کسی ماں نے کوئی بیٹا ایسا جنہ نہیں تو عزیزان من اب میں اگلی بات کہنا چاہ رہا تھا اتنی مرتبہ یہ رسول نے نمازیں پڑھیں کیا رسول یہ جانتے تھے کہ اتنی کثیر تعداد میں میری پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق میرے بعد میری امت میں اختلاف ہو جائے گا یہ رسول کیسے پڑھتے تھے اختلاف ہوا یا نہیں اختلاف رسول کی نماز کے بارے میں ہوا یا نہیں یعنی ہمارے درمیان جو فرقوں کے درمیان اختلاف ہے دراصل وہ تو یہ ہی ہے نا کہ رسول اکرم کیسے پڑھتے تھے اس بات کو ہر کوئی مانتا ہے کہ ہمیں ویسی ہی پڑھنی چاہیے جیسی کون پڑھتے تھے اللہ کی نماز بنیادی طور پر ہم نے کہاں سے لینی ہے کوئی فرقہ کوئی فرقہ اس بات سے انکاری ہو سکتا ہے کہ ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے وہ ہی جو رسول پڑھتے تھے بابا ابو حنیفہ کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی مالک کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی شافی کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی جو ان کو پسند آئے ہم وہ پڑھیں ان سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ تم بتاؤ رسول کی نماز کیسی تھی اور کوئی اگر کسی کو مانے ہوئے ہے تو یہی بنیاد ہے کہ تم بتاؤ کہ رسول کی نماز کیسی تھی اب مسئلہ کیا ہوا اختلاف ہو گیا کوئی کہتا ہے ایسی تھی کوئی کہتا ہے یعنی ہاتھوں کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا کوئی کہتا ہے یہاں بانتے تھے کوئی کہتا ہے بانتے ہی نہیں کہ کھولتے تھے اختلاف ہو گیا یا نہیں ہم تو چودہ سو سال بعد آئے ہیں ہمارے سامنے اختلاف آیا رسول اکرم کو بھی معلوم تھا یا نہیں اچھا رسول اکرم کو معلوم تھا ہم بعد میں کہتے وہ جس کی نماز ہے اسے پتا تھا یا نہیں ہم کس کی نماز پڑھتے اللہ کی پڑھتے ہے نا وہ اللہ صحیح خود جانتا تھا یا نہیں کہ جو نماز میں نے اپنے ان بندوں پہ فرض ان کے ان کا پس میں اختلاف ہو جائے گا کوئی کہے رسول کی نماز ایسی تھی یہ اللہ صحیح کو پتا تھا یا نہیں کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے کہ اللہ کو معلوم نہ تھا جب اللہ کو علم تھا کہ اختلاف ہو جائے گا تو کیا اللہ کو پسند ہے یہ اختلاف کریں اور جیسی مرضی آئے پڑھیں کہ اللہ کو یہی پسند ہے اللہ اسی کو پسند کرتا ہے اور اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے میں نے تو رسول بہ جاتا تھا اپنی نماز سے کھانے کے لئے اب اس کے بعد رسول کے بعد تم اپنی مرضی سے کسی کو بڑا مان لو اور جو بڑا وہ کہتا رہے تو نماز پڑھتے رہو اس کی اللہ اجازت دیتا ہے جب نہیں دیتا تو اب اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ نے اپنا یہ علم رسول کی طرف منتقل بھی کر دیا ہے اور رسول کو بھی یہ علم دے دیا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری پڑھی نماز کے بارے میں کیا ہو جائے گا اختلاف ہو جائے گا تو اس اختلاف کا کوئی حل اللہ کے ذمہ بنتا ہے یا نہیں اور رسول اللہ کے ذمہ بھی بنتا ہے یا نہیں اگر بنتا ہے جس کو علم ہو اور وہ پسند نہ کرتا ہو تو رسول اکرم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ جب ان کے علم میں ہے کہ میری ہی نماز کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا تو رسول اس کا کوئی نسخہ حل دیں یا نہیں کل ہم سے حساب لینا ہے اللہ نے یا نا اسی نماز کے بارے میں ہم سے پرسش ہونی ہے یا نا اور جب ہونی ہے جانتے ہیں اس اختلاف کا کوئی حل نکال اور بتائیں کہ اصل جب اختلاف ہوگا تو حل کیا ہے یا تو یہ ہو جو پڑ دو ٹھیک ہے اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ حال یہ ہی نکالتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی پڑو صحیح جیسی پڑ دو پتہ نہیں آپ بھی اس حل کو مانتے یا نہیں مانتے یا تو رسول اکرم فرما جاتے یا تو رسول اکرم یہ فرما جاتے نا ٹھیک ہے جی اگر میرے بعد اختلاف ہو جائے تو پھر کوئی سی پڑ لی نہ پھر تو اختلاف کرنے میں مزا پھر یہ نہ کہا کرو جی اتحاد ہونا چاہیے وحدت ہونی چاہیے اتفاق ہونا چاہیے پھر ہی ہونا چاہیے مسلمانوں میں اختلاف ہی ہونا چاہیے اختلاف میں بڑا مزا ہے ادھر سے تو کہتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا دین سازی کا تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے جو مرضی ہے بنالے اس کا تو کوئی حق نہیں اور جب نہیں تو پھر یہ ذمہ داری رسول اکرم کی بنتی ہے کہ رسول اکرم اس پہلو پر توجہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میرے بعد اس قسم کے اختلافات کا حل کیا ہے اور اگر پوچھتے ہو کہ رسول نے بتایا یا نہیں تو یہی تو ہم کہتے رسول نے وہ میار دی اسی بات پر ہے کہ لوگوں کو ان اختلافات کا حل بتائیں اب مشکل یہ بن گئی ہے کہ لوگ اس حل کو فضیلت اہل بیت کے طور پر دیکھتے ہیں مشکل کے حل کے طور پر نہیں دیکھتے یعنی اگر رسول فرماتے مسل اہل بیتی کہ مسل سفینت نوح مر رک بہا میری اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے جو چھٹ گیا تھا وہ بچ گیا تھا اور جو پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس نے انعراف کر لیا تھا تو وہ غرق ہو گیا تھا یہ رسول کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہ رسول اکرم نے اپنی زندگی کے آخری حصوں میں فرمایا تھا مثال اہل بیت تو رسول یہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کیا پانی کے طوفان کے خطرہ ہے رسول کو تو امت کے لیے کوئی اسی طرح کا طوفان آنے والا ہے جیسے حضرت نوح کی امت کے لیے طوفان آب آنے والا تھا پانی کے طوفان کے بارے میں گمراہ خیالات اس حب تک پہنچ جائیں گے کہ طوفان بن جائے گی گمراہی اور ایسے طوفان میں اگر حق دیکھنا چاہتے ہو تو حق ادھر ہوگا جدھر میری اہل بیت ہوں گے جو اہل بیت کو مان کے ان سے متمسک ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا رسول اکرم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد اگر دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے دوسری طرف اکیلا علی جا رہا ہے تو حق کے در ہے اس سے مراد کیا ہے یہ کوئی ایک راستہ ہے جس میں علی چلیں گے مسئلہ یہ یہ کہ جب میرے ہی دین کے مطالق میری ہی شریعت کے مطالق میرے واجبات کے مطالق میری نماز کے مطالق میرے روزے کے مطالق میرے حج کے مطالق غرضے کے میرے پورے احکام کے مطالق جہاں کہیں تمہیں جھگڑا نظر آئے تنادو نظر آئے اختلاف نظر آئے تو اس وقت کس کی طرف جاؤ بھائی وہ وہ فلانا جا رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے وہ کوئی چھوٹا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہمیں سے کیا تعلق ہے ہمارا تعلق ہے کہ رسول کی نگا ہمیں حق کدھر ہے کوئی زکاة دے کوئی خمص دے کوئی پیسے دے کوئے بنائے کوئی غلام آزاد کرے کوئی بہت بڑا گنی بن جائے کوئی بہت بڑا سخی بن جائے کوئی کچھ بن جائے اس کا اپنا ذاتی کردار ہے ہمیں اس کے ذاتی کردار سے مطلب نہیں ہے ہمیں مطلب اس سے ہے کہ رسول کی نگاہ میں میار حق کھونے ہیں رسول نے اختلافات کی تشریحات کرنے لگے قرآن کی تفسین کرنے لگے آکام بیان کرنے لگے بنیں گے لوگ لوگوں کے بڑے مزے بنیں گے اس لیے کہ جس کو پانچ سو دس سو ہزار دو ہزار بندہ مرید بن جائے اور اس کی بات کو دین سمجھے یہ کوئی معمولی چیز ہے ایمن بننا اتنی بڑی بات نہیں جتنا مفتی بننا بڑی بات ہے اس لیے کہ اس کی بات کو لوگ قرآن سمجھتے ہیں اس کی بات کو دین سمجھتے ہیں تو اس لیے اس قسم کے اگر ہزاروں بندے امام بن کے بیچ آئیں اور وہ اپنی اپنی بات کو قرآن اور دین کے حوالے سے بیان کرنے لگ جائیں تو پھر رسول کو جب علم ہے کہ ایسی دکانے چمکانے والے آئیں گے تو پھر کیا کرے امت بیچاری کیا کرے تو اس لیے رسول میں ابتدا سے لے انتہا تک میں حیران ہوتا ہوں کہ جب رسول اولین تبلیغ دعوت ذلشیرہ کر رہے ہیں اور اس میں فرما رہے ہیں کہ آج میں تمہارے سامنے دو کلمات کو پیش کر رہا ہوں دو ایسے کلمے پیش کر رہا ہوں جو زبان پر انتہائی خفیف ہیں اور ترازوں میں انتہائی سقیل ہیں اگر تم ان دو کلموں پر ایمان لاؤ گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں دنیا کا اقتدار بھی دے گا آخرت کی جنت بھی دے گا یہ کہ کے پھر پوچھتے میں یہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں میں یوازر رونی یا رسول اللہ محمد رسول کے دونوں کلمے سکھاؤ ابھی بات کو روک دو آگے نہ بڑھاؤ لیکن رسول فقط اس بات پر رکھتے نہیں بلکہ فورا فرماتے یہ ہے پیغام حق جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں اس کے بعد ہے تم میں سے کوئی جو میرے ساتھ ان کلمات کی تبلیغ میں میرا وزیر بننے کا اعلان کرے اور پھر عجیب بات ہے ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ ان بات وں کے کہنے کی ابھی کیا ضرورت ہے کہ جو میرے ساتھ اس معاملے میں بوجھ اٹھانے کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا وہی میرا ولی ہوگا وہی میرا وسی ہوگا اور پھر مزہدار بات یہ ہے کہ میرے بات بات کی بات بھی ابھی شروع کر دی ہے تو جو رہی ہے بات کی بات بھی رسول نے پہلے دن شروع کر دی ہے کہ میرے بات جو ہے وہ میرا خلیفہ ہوگا اور یہاں بھی یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ رسول جس خلافت کی بات کر رہے ہیں یہ سیاسی خلافت ہے یا رسول کے تمام امور کی خلافت ہے عام طور پر ہمارے ہاں لفظ خلافت فقط سیاسی اختیارات تک محدود کر دیا گیا ہے رسول کا خلیفہ کون یعنی رسول کے حکمرانی کے اختیارات کا جانشین کون لفظ میرا سمجھ دیا رسول کا خلیفہ کون یعنی رسول کے حکمران اختیارات کا جانشین کون کیا رسول کی جانشین فقط حکمرانی تک محدود ہے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ رسول کے علم قرآن کا وارث کون رسول کی شریعت کے علم کا وارث کون رسول کی روحانیت کا وارث کون رسول کے بعد رسول کے دین کی محافظت میں رسول کا وارث کون جو ذمہ داریاں رسول کی تھیں ان سب ذمہ داریوں کو آگے بڑھانے میں راضح ہے کہ نبوت اور رسالت کا تو دروازہ ختم ہے اس لیے کہ اس کی تو ضرورت نہیں نیا دین آنا نہیں نیا قرآن آنا نہیں نئی شریعت آنے نہیں اب نئی وحی کی کوئی ضرورت نہیں اب جو وحی آئی ہے بشکل قرآن یا جو رسول نے فرمائی ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اسے اختلافات سے بچانے کی ضرورت ہے اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بات فقط حکومت تک تو محدود نہیں ہے بات تو رسول کے پورے قاس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اور رسول فقط حکمران نہ تھے رسول دین کے بانی تھے رسول شریعت کے بانی تھے رسول نے تمام وہ نسخے دیئے تھے جو قیامت تک امت مسلم کا حل تھے حکومت والی بات تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی برسرے اقتدار آگئے جو رسول کے بالکل اپوزٹ تھے حکومت میں تو وہ بھی چڑھ بیٹھے جیسے میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ یزی چڑھ بیٹھا تخت ایک کلار اسلامی پر اور اس نے بجائے اس کے اسلام کو فائدہ پہنچایا نقصان پہنچایا تو بات رسول کی خلافت کی فقط حکومت تک محدود نہیں ہے رسول کی خلافت کی بات رسول کے پیورے دین کی جانشینی تو ابھی ہے تو سوال تو یہ دھوڑو نا کہ رسول جو فرما رہے تھے ہوا ولی و وسیعی و خلیفتی منبادی جو آج میرے بوجھ میں شامل ہونے کا اعلان کرے گا کل میرے سارے دین کا وارث اور اس کو بچانے کی ذمہ داری بھی اسی کی کردن پہ آئے گی اب میں پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین نے ویسے نہیں کہا تھا انا واؤزروں کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہر بوجھ اٹھاؤں گا میرے الفاظ میں جہاں آپ کے پسینے کے قطرے گریں گے وہاں علی اپنے خون کے دریا پیش کرے گا میں اس ذمہ داری کو اٹھاؤں گا اور نبھاؤں گا اب میں پوچھتا ہوں لوگوں نے اقتدار لے لیا علی سے علی نے خلافت کو چھوڑ دیا ذرا اس لفظ کو سمجھئے اقتدار لوگوں نے لے لیا علی نے ذمہ داری چھوڑ دی وہ کونسی ذمہ داری تھی جو اقتدار نہ ہونے کے باوجود علی نے نبھائی تو حفاظت اسلام تفسیر حق دین کی ہر پہلو کی صحیح تشریح ہر اختلاف کے باوجود حق کو روشن لکھنا یہی دویا ہے اگر کوئی عام بنا ہدا تو جو کچھ حضرت زہرہ کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد علی کبھی کسی دربار میں جانا گوارا ہی نہ کرتے آپ خود اپنے مزاج کو دیکھ لیں اگر ہمارے ہم مزاج ہوتے تو اگر کسی کی زوجہ کے ساتھ وہ حال کیا جائے جو حال حضرت زہرہ کے ساتھ ہوا ہے تو میرے خیال میں ہم جیسا کوئی ہم مزاج بندہ ہو تو وہ تو کہے بس ان لوگوں کو چھوڑو میری ان کے ساتھ مکمل بحیقات میں نہ سلام نہ دعا نہ آنا نہ جانا جو کچھ ہے میں اور اگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں ان کے ساتھ آنا جانا بند کر دوں گا بائی کاٹے کامل لیکن تو دیکھ تو سہی علی پھر دربار میں کوئی اگر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس میں تشریح اسلام کی ضرورت ہے تشریح و تفسیر قرآن کی ضرورت ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں علی آپ کو دربار میں نظر آتا ہے بیان کرتا نظر آتا ہے اختلاف کرتا نظر آتا ہے قرآن کی اپنے علم امامت کے ساتھ صحیح تفسیر بیان کرتا نظر آتا ہے جتنے بھی قضایہ حضرت امیر المومنین ہیں پیچیدہ سے پیچیدہ ترین مسائل لوگوں تک پہنچے ہیں اور ان کے پاس کوئی صلاحیت نہ تھی کہ وہ اس حوالے سے ان معاملات کا فیصلہ کر سکیں علی روٹا ہوا نہیں علی پیچھے بیٹا ہوا نہیں علی تمام سختیوں کو جھلنے کے باوجود بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے اس لیے کہ وہ ذمہ داری اگر حکومت ملے تو بھی علی نے ادا کرنی ہے نہ ملے تو بھی علی نے ادا کرنی ہے اور بات فقط مولا علی تک نہیں ہے بات تو آگے چلتی ہے آخر امامت مولا علی تک محدود تو نہیں ہے نا سلسلہ حفاظت اسلام تو آگے چلنا ہے دور دورے امام حسن آ جاتا ہے صورت حال آپ کے سامنے ہے امام حسن کے ساتھ کیا حال ہوا ہے امام حسن کی کیفیت کیا کر دی گئی ہے لوگ اٹھے ہیں امام حسن کی رام کو زخمی کر رہے ہیں امام حسن پہ حملے ہو رہے ہیں کوئی کہتا ہے یا مزل المومنین او مومنوں کو زلیل کرنے والے نکل کفر کفر نباشد کتنے سختنین ماحول سے امام حسن گزر رہے ہیں لیکن امام حسن نے بھی تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور بالاخر وقت وہ آ جاتا ہے جب یزید جیسے کمینے کی نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمان اس معنے میں بیعت کر لیتے ہیں جس معنے میں رسول اکرم کی بیعت کی تھی آج اسی معنے میں بیعت کر رہے ہیں ایسے ماحول میں امام حسن کی ذمہ داری کیا ہے ایسے ماحول میں تیسرے امام کی ذمہ داری کیا ہے بس یہاں آ کر میں دیکھتا ہوں کہ تیرے آقا اور مولا نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو اقدامات لیے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں میں پوچھتا ہوں مولا اگر شہادت ہی کے ذریعہ یہ مشکل حل ہو سکتی ہے تو بے شک خود شہید ہونے چلے جاؤ ابباسِ ابو الفضل کو شہید ہونے کے لیے لے جاؤ علی اکبرِ ہمشکلِ پیہمبر کو شہید ہونے کے لیے لے جاؤ زینبِ کبرا کو تو نہ لے جاؤ امِ کلسون کو تو نہ لے جاؤ سکینہِ فاطمہ کو تو نہ لے جاؤ اسر رباب کو تو نہ لے جاؤ جس کی گوز میں تازہ ننہ پھول علی اصغر آیا ہے ان کو تو ہم سفر نہ کرو لیکن ازادہ روچوکہ امامِ حسین کے علم میں ہے اب جو مشکل امت کو درپیش ہے اور جو وار شیطان کی طرف سے میرے نانا کی امت پہ ہوا ہے اس کا حل اب فقط مردوں کی شہادت سے نہ ہوگا اب فقط جوانوں کے لاشوں سے نہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے گویا اس روایت کو تلاوت کر دوں جب مکہ سے امامِ حسین نے حاج کے احرام کھول دیئے اور عمر میں بدل کے احرام اتار دیئے سارا قافلے کے لوگ یعنی سارے حجاج مسلمین احرام باندھ کے عرفات کو جا رہے تھے اللہ آپ کو نصیب کرے یہ حج اور جب آپ احرام باندھے گے پھر کس طرح آپ کا دل چاہے گا کہ میں عرفات کو جاؤں سارے حجاج عرفات جا رہے ہیں زہرہ کا لال رسول کا سچا وارث اکیلا نہیں بلکہ اپنے پورے کاروان سمیت احرام کھول کر روانہ ہو رہا ہے مکہ سے بلکہ سراحت سے کہنوں کیا خیال ہے احرام فقط امامِ حسین نے کھولے یا ابن فضل العباس نے بھی کھولے احرام فقط کا امامِ حسین نے کھولے یا علی اکبرِ حمشکلِ پیمبر نے بھی کھولے آخر باندھا تھا امامِ حسین نے احرام تو سب نے احرام باندھا ہوگا اور جب کھولنے کا وقت آیا تو زینبِ کبرا بھی احرام کھول رہی ہے حضرتِ امِ قلسون بھی احرام بھگل رہی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ حج سے محروم ہو کر سارے نکل رہے ہیں کوفہ کی جانب اور امامِ حسین اپنے کافلے کو تیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اتنے میں پتا چلتا ہے حضرتِ محمد ابن حنفیہ کو کہ وہ بھی حج پر تشریف لائے تھے پتا چلتا ہے میرا آقا میرا مولا اپنا حج چھوڑ کر کوفہ جانے والا ہے شب کا وقت تھا حضرتِ محمد ابن حنفیہ آئے امامِ حسین کی خدمت میں ارز کرنے لگے مولا میں نے سنا ہے آپ کوفہ جا رہے ہیں کہا ہاں میرے بھائی میں کوفہ جا رہا ہوں کہا کوفہ والوں نے نہ بابا علی سے وفا کی تھی نہ بھائی امامِ حسن سے وفا کی تھی وہ بے وفا لوگ ہیں بابا علی سے بھی بے وفائی کی بھائی امامِ حسن سے بھی بے وفائی کی ایسے بے وفاؤں کے علاقے میں تم کیوں جا رہے ہو کیوں جانے کا ارادہ کر لیا ہے اس وقت امامِ حسین نے محمد ابن حنفیہ کو جواباً یہ کہا اے میرے بھائی محمد اگر میں کوفہ نہ جاؤں تو بتا میں کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں اس لیے کہ یہ مکہ تو میرے لیے جائے امن نہیں رہا اس میں تو قاتل مجھے قتل کرنے کے لیے بھیج دیئے گئے ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر خانِ کعبہ کا غلاف پکڑی ہوئی حالت میں بھی حسین کو قتل کرنا پڑے تو باز نہ آؤ اور میں نہیں چاہتا ہوں حرمِ الٰہی میں میرا قتل ہو یہ جگہ میرے لیے جائے امن نہیں رہی اور کوفہ نہ جاؤں تو بتا میرے بھائی میں کہاں جاؤں روایت کہتی ہے کہ حضرتِ محمد ابن حنفیہ نے پہلے میں یہ کہا میرے بھائی میرا خیال ہے یہ امن کا علاقہ اچھا رہے گا آپ یمن چلے جائے امامِ حسین نے جملہ کہا فرمایا اے محمد اگر یمن میں بھی مجھے امن نہ ملے بات تو امن یہ ہے نا اگر یمن میں مجھے امن نہ ملے پھر میں کہاں جاؤں اس وقت محمد کے پاس اور کوئی جواب نہ رہا یہ کہنے لگے پھر میرے مولا آپ جنگلوں میں گم ہو جائے آپ پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جائے حالات کے صحیح ہونے کا انتظار کریں بہت محمد اظہار کر رہے تھے میرا دل چاہتا ہے آپ زندہ رہے آپ کی زندگی محفوظ رہے امامِ حسین سمجھ گئے محمد مخلص ہے میری زندگی کی تمنہ رکھتا ہے فرمایا اچھا محمد بھائی میں تیری تجویز پہ غور کروں گا میں تیری تجویز پہ غور کروں گا شب کا وقت تھا محمد ابن انفیہ کو کچھ اتمینان ہوا محمد اپنے خیمے کی طرف منتقل ہو گئے لیکن شب کے بعد صبح ہوئی محمد غضو کے لئے اٹھے ہی تھے کہ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی مولا کا کافلہ تیار ہے جہاں بھی کوفہ گھرا ہے محمد تڑپ گئے نہ رہ سکے دورے آئے تو دیکھا کاربان تیار تھا اور امام حسین بھی اپنی ناکہ پہ سوا تھے ازادارو محمد تڑپ گئے جا کے مہار کو پکڑ لیا اور کہا مولا کیا آپ نے مجھ سے یہ نہ فرمایا تھا کہ میں آپ کی تجویز پہ غور کروں گا پھر آپ نے مجھے کچھ نہ فرمایا اور کوفہ جا رہے ہیں اس وقت امام حسین نے یہ جملے فرمایا فرمایا محمد بھائی آپ چلے گئے خواب میں مجھے نانا کی زیارت رسیب ہوئی محمد بھائی آپ چلے گئے مجھے خواب میں نانا کی زیارت رسیب ہوئی جو کچھ میرے نانا نے مجھے فرمایا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے ان اللہ قد شاہ یرانی قتیلا ان اللہ قد شاہ یرانی قتیلا محمد بشیعت الہی کا تقاضہ یہی ہے میں روح شہادت اپنا ہوں میں شہید ہو جاؤں دوسرے الفاظ میں گویا امام فرما رہے ہیں محمد نانے کا دین نہیں بچتا اگر میں زندگی بچاتا ہوں دین نہیں بچتا اگر دین بچانا چاہتا ہوں مجھے شہید ہونا چاہیے شہادت میں موقوف ہو گیا ہے آئندہ نسلوں کے لئے دین کا بچنا اس لئے میں تو دین کی بقا کے لئے اپنی شہادت کا راستہ اختیار کر رہا ہوں یہی مشیعت الہی ہے یہی حکم ربانی ہے یہی میرے نانا کی وسیعت و تلقین ہے جب اس کی طرف توجہ دلائی اب سنو اللہ نہ کرے کوئی بھائی اپنے بھائی کے سامنے ایسی بات گئے جیسی امام حسین نے حضرت محمد ابن حنفیہ کے سامنے فرمائی روایت کہتی ہے سنتے ہی بقا بقا انشدیدہ آپ چودہ سو سال بعد اس جملے کو سن کے رو رہے ہیں لیکن آپ کا دل وہ نہیں ہو سکتا جو محمد ابن حنفیہ کا قلب تھا محمد نے بھی سخت رونا شروع کر دیا رو رہے تھے لیکن نظر داروں اگلا جملہ جی میں روتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کاروان پہ نظر ڈالی اب جو کافلے پہ نظر ڈالی تو کیا نظر آیا ہوگا یہی نظر آیا ہوگا کسی اماری میں بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے کسی اماری میں ہمشیر ام کلسوم تشریف فروا ہے کسی اماری میں بھتی جی فاطمہ بیٹھی ہے کسی اماری میں بیٹھی سکینہ بیٹھی ہے آ رو 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 نیو حلو مہت مظلوم ہے یہ خانمار یہ بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی اماری ایسی بھی تو نظر آئی ہوگی جس میں وہ بی بھی بیٹھی ہوگی جس کی گود میں علی اصغر جیسا پھول ہوگا جس کی گود میں علی اصغر جیسا پھول ہوگا ازادہ رو محمد رو رہے تھے بھائی کی شہادت کی خبر بھائی کی زبان سے سن چکے تھے اب جو اس کاروان میں خواتین کو دیکھا رونے میں مزید اضافہ ہوا اور یہ سوال آیا بھائی جان میرے مولا اگر یوں شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پردداروں کو کہا لے جا رہے ہو ان بی بیوں کو مقدسات مقدرات کو کہا لے جا رہے ہو یعنی گویا کہنا چاہتے تھے خود جو شہید ہو جاؤگے ان کا کون ہوگا ان کو کون سبھا لے گا گویا پین السطور یہ کہنا چاہ رہے تھے خود شہید ہونے چلے ہو انہیں میرے حوالے کر دو میں نے واپس مدینہ لے جاؤں گا ازاداروں یہ سوال معمولی نہ تھا اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی غیر نہ تھا وہی سوال کر رہا تھا جس کا ذہنب اسی طرح ناموس ہے جیسے حسین کی ہے وہ بہنے ہیں اس بھائی کی وہ بیٹیاں ہیں ان کی انہی کا ناموس ہے کیسے امام حسین ان کو بھائی چھوڑ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محمد کے سوال کا جواب دیے بغیر امام حسین مولا کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اب سنو گے جواب کیا ہویا جب پوچھا کہ خود شہیدوں لے جا رہے ہو ان کو کیوں لے جا رہے ہو اب سنو گے امام کا جواب آیا اِنَّ اللَّا قَدْ شَوْئِ اِنَّ اللَّا قَدْ شَوْئِ اے میرے بھائی محمد اوہ جس مقصد کے لیے میری شہادت ضروری ہو گئی ہے اسی مقصد کے لیے ان کی قید ضروری ہو گئی ہے اگر یہ نہ لے جاؤں تو میرا مشہن مکمل نہیں ہوتا میرے نانے کا دین محفوظ نہیں ہوتا جوانوں کے لہوں کی بھی ضرورت ہے تو بی بیوں کی عصارت کی بھی ضرورت ہے کون ہوگا جو یزید کے مو پہ جا کے اسے شکست دے گا جو یزید کے دربار میں جا کے یزید کے مو پہ کہے گا کہ حق کیا ہے عزادار و عصارت خاندان تطہیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے بس عزادار و آخری جملے محمد نے جب یہ سنا جو بھائی کی شہادت سو کے بل رہا تھا بتا بہنوں کی قید سن کے کیا حال ہوگا آپ چودہ سو سال بعد کو حرام مچاتے بتا محمد کا کیا حال ہونا چاہیے محمد روتے رہے کافلہ چلا گیا محمد روتے رہے کافلہ روانہ ہو گیا لیکن آؤ عزادارو اتنا عرض کرو اے محمد ابن حنفیہ شنیدن قیبود مانند دیدن قید کا سننا کچھ اور ہے اور قید دیکھنا کچھ اور ہے رسن بستگی کا سننا کچھ اور ہے اور رسن بستگی کو دیکھنا کچھ اور ہے یہ کول ہے جس کے جگر نے یہ فرداشت کیا ہے یہ کول ہے جس نے یہ ساری مصیبت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور صحیح ہے آخری جملہ کہتو جب وہ وقت آیا بی بیاں الا قتل الحسین و بکربلا سن کے خیموں میں سہم گئی خیموں میں چھپکے بیٹھ گئی کہ اب تو کوئی ہمارا سہارا نہ رہا فطری طقاغوں کے مطابق بی بیاں سہم کے بیٹھ گئی سجاد بستر بیواری پر تھے بی بیاں قاتلوں کے در سے سہمی ہوئی خیموں میں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک دستہ لوٹنے والوں کا نیزل لے کے بغیر کسی ازن کے ان خیموں میں ہاتھ سا جن میں نبی کے ازن کے بغیر کسی کا آنا روا لٹھا لیکن وہاں کون تھا جو ان کو روک تھا اللہ نہ کرے شریف زانیاں بیٹھی ہوئی ہو اور مسلح ڈاکو میں پرواہ ہو گئے آئے آئے سجاد تیری مظلومیت کو سنام اے میرے آقا تیرے دکھوں کو انسان کتنا سلام پیش کرے جب یہ درندے اندر گھسے ہاتھوں میں نیزے شریف زانیاں اب بتاؤ کیا حال ہوا ہوگا پوچھنا چاہتے ہو تو روایت کے جملے آج بھی گواہی دے رہے ہیں امام فرماتے کیا حال تھا حال یہ تھا وہ بیمیاں ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپنے لگیں مخطرات عصمت ایک دوسری کی پشتوں کی پناہیں لے لے لگیں سجاد تیری مظلومیت کو سلاو ہم تو سن کے برداشت نہیں کر سکتے اللہ جانے سید السابرین نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کیا دیکھا ہوگا کبھی خیال آتا ہے عمر نسیدہ بیبیاں آگے آگئی ہوگی جوان عمر بیبیاں پیچھے چھپ رہی ہوگی لیکن آؤ ازادار و آخری مجھے اتنا بتاؤ آیا یہ کوشش ان بیبیوں کو ظلم سے بچانے کا باعث بھل گئی کیا یہ کوشش اس ظلم سے بچنے کا وسیلہ بن گئی تب ہی تو تاریخ کہتی ہے چادریں لوٹ لی گئی زیور لوٹ لیے گئے آئے خیمیں جل گئے اور بیبیاں وہ جو با کہہ کر باہر نکلنے پہ مجبور ہوئیں ازادارو مظلومیت کی داستان بڑی سخت ہے لیکن یہی مظلومیت دین کے تحفظ کا وسیلہ بنی شہادت شہداء کربلا تحفظ دین کا وسیلہ بنی اور اثارت مستورات تطہیر دین کے تحفظ کا وسیلہ بنی چونکہ حفاظت کے لیے وراست نبوی کو نبھانا تھا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا تھا جس کو امامیر امیر المومنین نے کہا تھا انا اوازی روکے یا رسول اللہ رسول اللہ یہ بوجھ میں اٹھا ہوگا میں اسے مراد اکیلہ علی نہ تھا میں اسے مراد امام حسن بھی تھے میں اسے مراد امام حسین بھی تھے میں اسے مراد اپنی بیٹیاں بھی تھی میں اسے مراد اپنی پوتیاں بھی تھی کہ ہم اس کردار کو انجام دیں گے خداوندہ ہمارے قلوب کو تو نے ان محسنین اسلام کی محبت سے نوازہ ہے ہمیں اسی محبت پر جینا نصیب فرما اسی محبت پر مرنا نصیب فرما اور اسی محبت والوں میں سے اٹھنا عطا فرما ایک سورہ فاتحہ تین مقبض سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام شہداء تمام مومنین تمام مرہومین و لعفقہ شہداء اپنے بذرگان محسنین سب کی ارواح تکی سالسوا فرما بسم اللہ الرحمن 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 الر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم شفے کل مریض اللہ ہم سد فقرنا و بغناک اللہ ہم غیر سوہ حالنا و بحسن حالک اللہ ہم قوی عنا الدین و اغننا من الفقر انکا علا کل شئی قدیر و بالاجابت جدیر و بفضلک و رحمتک یارا